اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ اپنے گھروں میں حوش ہوں گے اور آباد ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار وائرل ریسپی آج کل ہر ریسٹورنٹ پہ جو ہے نا وہ ان کی سپیشلیٹی ہے وہ ہے جی مٹکہ بریانی میں آپ کو گھر میں بنانا سکھاؤں گی بہت ہی فینسی قسم کی بریانی بنائیں گے میں نے کہا حالی اس کو مٹکے میں پریزینٹ نہیں کرتے اس کو تھوڑا فینسی بناتے ہیں چلتے ہیں جی ریسپی کی ط ریسپی میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ایک کڑائی میں نے لے لی اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ہاف کپ آئل اور اس میں میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز جو ہے نا اس کو باریک باریک سلائسیز میں کاٹ لی ہے ہاف کپ سب سے پہلے آئل ڈالیں گے اس کے اندر باریک سلائسیز میں ایک بڑے سائز کا تھا آپ دو میڈیم جو ہے نا لے لیں سائز کافی بڑا تھو تو میں نے ایک ہی لے لی ہے اس کو ہم ڈالیں گے جی کڑائی میں اور اس کو ہم کر لیں گے گول گولڈن براؤن سا آپ جھاگ جو ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ یہ یوز ڈائیل آپ کو پتا ہے گھروں میں یوز ڈائیل استعمال ہوتا ہے میں نے پہلے کچھ فرائی کیا تھا تو اس وجہ سے اس میں تھوڑی جھاگ جھاگ سی آ گئی اچھا اب میں نے جو تھوڑی سی جب گولڈن براؤن کلر ہو ہے تو میں نے تھوڑی سی پیاس جو ہے وہ نکال لی ہے وہ ہم دم میں شامل کریں گے اس میں ہم ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اب جی لسنہ درگ کا پیسٹ اچھا سا آپ نے گولڈن براؤن کلر کر لینا ہے تھوڑی سی پیاس نکال لی نہیں ہے اور ساتھ میں ہم نے اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل سپون لسنہ درگ کا پیسٹ اور ایک بڑے سائز کا ٹماٹر تھا یعنی کہ آپ دو میڈیم جو ہے نا ٹماٹر ان کو میں نے جو ہے نا تھوڑا موٹا موٹا کاٹ لی ہے سلائسز میں چھوٹے چھوٹے سلائسز میں اور وہ میں نے اس کے اندر شامل کر لی ہے ٹھیک ہے لسنہ درگ ون ٹیبل سپون ڈالا ہے اور دور درمینے سے اس کے ٹماٹر ڈالیں ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون لیول کر کے اس میں ہم ڈالیں گے نمک ون ٹیبل سپون لیول کر کے ڈالا ہے ریڈ چلی پاودر ہاف ٹیبل سپون ڈالی ہے حلدی اور اس پر میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے دھنیا پاودر اور ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر اور یہ جو بھی میں نے ڈالا ہے یہ ہے جی پودینے کا پاودر اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں ون ٹی سپون میں نے یہ ڈالا ہے اس سے ذرا یہ ہے کہ ہشبو اچھیا دی یہ اپشنل ہے میرے پاس تھا میں نے ڈال دیا نہیں ہے تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی تقریبا ایک گلاس پانی تاکہ مسالہ جو ہے نا وہ اچھا سا گلج ہے اب میں نے اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم ڈھک کر پکائیں گے ون ٹیبل سپون سال ڈالا ہے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر ون ٹیبل سپون ہلدی پاودر ون ٹیبل سپون اس میں ڈالا ہے دھنیا پاودر اور ون ٹی سپون بھر کے اس میں ڈالیں گے گرم سالہ پاودر اچھا میں اس کو ڈھک کر پکاؤں گی ڈھکنے کے بعد پانچ میٹ آپ نے اس کو ڈھکنا ہے جب پانی اس کا ہشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی بنائی کریں گے کچھ میٹ آپ نہیں اس کی بنائی کر رہی ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے چکن چکن میں بولنس یوز کر رہی ہوں آپ بھی اس کے اندر بولنس یوز کریے گا زیادہ اچھا جو ہے اس کا فلیور آتا ہے اور زیادہ اچھی لگتی ہے مٹکے میں ٹھیک ہے مٹکہ بریانی زیادہ تر جو ہے نا وہ بولنس ہی ہے بولنس میں نے کتنی لی ہے میں نے تقریباً تین پاؤ لی ہے اب ایک کلو کے حساب سے بھی یہ مسالے جو ہے نا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا میں نے تین پاؤ لی ہے اور اس کو میں نے بولنس رکھا یعنی کہ میں نے تھوڑا موٹا موٹا بولنس رکھا بہت چھوٹی بوٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈھک کر پکاؤں گی پیاز میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو میں نے جو ہے دم کے لیے جو ہے تہہ کے لیے میں نے نکال لی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے میں نے اس کو ڈھک کے تھوڑی دیر پکایا تاکہ چکن جو ہے نا وہ اچھی سی گل جائے اب ہم چکن کی جو ہے نا وہ بنائی شروع کریں گے بنائی شروع کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے دہی دہی تقریباً میں نے لیا ہے فور ٹیبل سپون اور آپ نے اس کو جو ہے اچھے سے پھینٹ لینا ہے بنائی کرتے جانا ہے اور آپ نے چمچ دو دو چمچ ڈال کے دہی ڈالتے جانا ہے اور بنائی کرتے جانا ہے اچھے طریقے سے اچھے دب تک آپ نے بنائی کر دیا جب تک اس کا دہی ہتم ہو جائے اور تب تک جی ہے کہ اس کا آئل اوپر آ جائے آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور کورما جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو قریب سے جو ہے نا وہ دکھا رہی ہوں کہ یہ اس کی فائنر لک ہے ٹھیک ہے اب جی ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اب چلتے ہیں جو ہے چاولوں کی طرف میں نے جو ہے ایک دیکچی لے لی اور اس کے اندر میں نے خوب سارا پانی ڈال لیا میں نے ڈیڑ گلاس سیلا چاول لیا اور ڈیڑ چمچ ہی میں نے اس میں لیا ہے جی نمک اور بادیان کے پھول لے لیا ساتھ سے آٹھ تھوڑا سا میں نے ایک ہینڈ فول لے لیا ہے پودینے کے پتے چار سبز الائچی دو دارچینی کے ٹکڑے اور چار لونگے میں نے اس کے اندر لے لیا ٹھیک ہے جتنے آپ نے چاول لینے ہے اتنا ہی آپ نے نمک لینے یعنی کہ میرے پاس ڈیڑ گلاس چاول تھے تو میں نے ڈیڑ چمچ اس میں جو ہے وہ پانی ڈالا ہے نمک ڈالا ہے ٹھیک ہے اب میں نے جو ہے اس کو ہم بوائل کرنے اس تمام چیزیں جو ہے میں نے ڈال دیئے دیکھ چکے اندر پانی میں اب اس کا بوائل آئے گا تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ شامل کریں گے چاول میں سیلا چاول یوز کر رہی ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بریانی کے لیے سیلا چاول ہی یوز ہوتے ہیں میں ڈیڑ گلاس لے رہی ہوں آپ جو ہے نا بریانی کے سیلا چاول ہی یوز کیجئے گا اس کو میں نے چاولوں کو تقریباً دو سے تین گھنٹے پہلے جو ہے وہ بھگو کے رکھ دیا تھا تو پھر بڑے اچھے سے جو ہے نا پک جاتے ہیں جو ہی پانی میں بوائل آیا ہے تو میں اس کے اندر چاول شامل کر دوں گے اچھا پدینہ آپ نے جو ہے نا پانی کے اندر لی ڈالا کریں جب آپ دام میں ڈالتے تو وہ کالا سو ہو جاتا ہے اچھا جی اب میں نے چاول جو ہے وہ ہو گئے تھے تو میں نے ان کو جو ہے وہ سٹینر سٹین کر لیا میں نے ایک فرائی پین لے لیا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا اور میں نے تھوڑا سے بادام تھوڑے سے کاجو اور کالی کشمیش آپ دوسری بھی کشمیش اگر ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو روست کریں گے اور اس کو ہم نکال لیں گے اب ہم بریانی کے جو ہے وہ تیہ جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بسکتے لگائیں گے تیہ میں ہم کیا کیا شامل کریں گے براؤن انین ہے ساتھ میں میں نے چار ہری مرچے لے لیا اور لیون کے سلائسز لے لیا یہ ہم شامل کریں گے اس کے علاوہ ہم شامل کریں گے جی یہ نٹس جو میں نے لیا تھوڑا سا بادام کاجو اور کشمیش روستڈ اور اس کے علاوہ میں نے آلو جو ہے نا وہ چپس بنا کر فرائی یعنی کہ چپس بنا کر لیا تھا اور انڈے ابلے میں نے جو بال کے اس طرح موٹے موٹے سلائسز میں آپ نے کاٹ لینا ہے یہ ہم سارا کچھ تیہ میں شامل کریں گے اب جی ہم بریانی کی لگاتے ہیں فائنلی تیہ ٹھیک ہے فائنلی اس کی لیئرنگ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے جو ہے ایک ہانڈی لے لی ہے بڑی سی میں نے ایک مٹی کی ہانڈی لے لی ہے اس میں ہم شامل کریں گے آئل تاکہ نیچے لگے نہیں آئل میں کون سا شامل کری ہوں وہی جو کورمے کا آئل تھا نا میں وہی اس کے اندر شامل کروں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول جو ہے نا وہ نیچے لگتے نہیں ہیں تو آپ ایکسٹرا کچھا کی جو ہے وہ نا ڈالا کریں جو آپ کورمے کا اوپر آیا ہوتا ہے نا جو تری وغیرہ آپ وہی شامل کریں اس کے نیچے وہ میں نے شامل کی ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہے وہ چاول شامل کریں گے ٹھیک ہے اور بریانی کی تیہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے لگتی آپ دیکھیں کہ چاول جو ہے نا بلکل کھلے کھلے ہیں اور بلکل الگ الگ چاول ہیں فائنل لک جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ میں دیکھ لی ہے کہ کتنی جو ہے وہ اچھی فائنل لک تھی اس کی اور بہت ہی دیکھنے میں بھی اچھی تھی اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی تھی سب سے پہلے میں نے چاول ڈالی اور ساتھ ہی میں اس کے اوپر اب جو ہے وہ کورما شامل کروں گی کورما جو ہے نا آپ نے بہت زیادہ مسالہ حشک نہیں کرنا اتنا مسالہ جو ہے نا اتنے چاولوں کے لیے جو ہے نا وہ بیسٹ ہے اچھا پہلے میں نے چاول شامل کی پھر میں نے کورما شامل کیا اب میں اس کے اوپر سے دوبارہ سے چاول ڈال رہی ہوں اب دوبارہ سے میں اس کے اوپر سارا کورما جو ہے نا وہ ڈال دوں گی تو تاکہ میں فائنل جو ہے نا چاول اوپر ڈالو ٹھیک ہے اب سارے چاول جو ہے نا میں اس کے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ شامل کر دوں گی اب اوپر جو باقی چیزیں ہیں نا وہ ہم اس کو میں سیدھا کر لیتی ہوں تھا کہ اچھا سا جو ہے نا سی اوپر سے پیاری سی لوک آجائے ٹھیک ہے کیونکہ مٹکہ بریانی میں آپ کو پتہ ہے کہ فائنل جو لوک ہوتی ہیں نا وہی زیادہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے ویسے تو یہ ہے کہ بریانی جو ہے وہ وہ کوئی بریانی بنا کے آپ ڈال سکتے ہیں بس اس کی یہ کہ پریزنٹیشن ہی ایک ہوتی ہے لیکن میں نے اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ بنانے کی نٹس وغیرہ ڈال کے آلو وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے میں نے اس کو ڈیفرنٹ بنانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی پریزنٹیشن ہی نہ ہو نہ صرف پریزنٹیشن ہو اس کی جو ضائقہ بھی ہے نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ جو جو ہے نا وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ آپ گھر میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں تیہ میں آپ کو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ میری بات کو سنتے جائیں اچھا میں بتا رہی تھی کہ جس طرح سے باہر جو ہے ریسٹورنٹ میں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اوپر روٹی لگا کر یعنی کہ روٹی بنا کے اوپر اس کو کور کر کے ہانڈی کو یا مٹکے کو کور کر کے پھر وہ اوون میں جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں اور وہ اوپر سے جو ہے نا روٹی پاک جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو وہ بھی میں آپ کو آج طریقہ بتاؤں گی کہ without اوون جو ہے آپ اوپر سے کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں روٹی کو روٹی کو کس طریقے سے آپ نے سیکھنا آپ نے دیکھا ہوگی اوپر سے روٹی جو ہے نا وہ فل پکی ہوتی ہے اچھا اب روٹی آپ چاہے تو آپ میدے میدے کو گھون کر جو ہے وہ آپ روٹی بنا لیں چاہے تو آپ کا جو گھر کا آٹا جو آپ نے روٹی کے لیے آٹا گھون کے رکھا ہوتا ہے آپ اسی کی روٹی بنائیں میں نے عام جو گھر میں آٹا گھون کے رکھا ہوتا ہے اسی کی روٹی اوپر ڈال کے تو میں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ بند کیا تو اور کس طریقے سے میں نے اس کو کوک کیا تھا یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے جو ہے وہ بتاؤں گی یہ ٹویسٹ ہے اور یہ میں نے بہت سوچا تھا کہ میں اس کو اوپر سے کیسے کوک کروں گی روٹی کو کیونکہ without اوون ٹھیک ہے کئی لوگ ہوتے ہیں کئی جو ریسٹورنٹ والے ہیں وہ اس کو دم بھی کوئلوں کے اوپر دیتے ہیں اور اوپر بھی کوئلے ڈالتے ہیں تو گھر میں اگر آپ کے پاس کوئلے بھی نہیں ہیں تو آپ کون سا طریقہ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی میں نے سارا کچھ اوپر نٹس ڈال دیئے ہیں اور فرائز ڈال دیئے ہیں انڈے اوبلے کے سلائسز ڈال دیئے ہیں اس کے علاوہ فرائیڈ رنین ڈالی ہے لیمن ڈالے ہیں لیمن کے سلائسز ہری مرچے رکھی ہیں اور نٹس بھی ڈال دیئے ہیں اور باقی سارا کچھ جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی اور یہ ہے جی اس کی فائنل فائنل لک اب میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ زردے کا رنگ جو ہے وہ دو چھٹکی میں نے زردہ رنگ لیا تو اس کو پانی میں گھول کے وہ میں اب اس کے اوپر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اب میں اس کے کیا کروں گا میں نے ایک بڑی سی روٹی بیل لی تھی روٹی آپ نے نا قدر موٹی بیلنی ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے جو ہے نا وہ کافی بلنڈرز کی ہیں کہ میں نے پتلی روٹی بیلنے کی کوشش کیا لیکن آپ نے موٹی روٹی بیلنی ہے کیونکہ اندر سے ہلا ہوتا ہے تو وہ اندر سے پھٹنے شروع ہو جاتی ہے آپ نے روٹی موٹی بیلنی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جی روٹی موٹی بیل کہ اوپر آپ نے ڈال کے اس کو اس طریقے سے چسپان کرنے یعنی کہ آپ نے چپکاہ دینا ہے اب میں اس کو دم دے رہی ہوں تاکہ جو ہے نا وہ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے psychologist توے کو آپ نے اچھا سا دوسرے سے چولے پر گرم کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے اب روٹی اوپر سے پک جائے گی ٹھیک ہے تو فائنل یہی ہے کہ آپ نے توے کو اچھے طریقے سے دوسرے چولے پر جو ہے وہ گرم کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ڈال دینا ہے تو آپ کی روٹی جو ہے پک جائے گی اگر آپ کے پاس اون ہے تو پھر آپ اون میں اس کو رکھ دیں اور آپ اس کو جو ہے نا وہ بس اوپر سے یہ ہے کہ آپ کی روٹی کے پھول بن گئے ہیں پک کے یہ تو یہ فائنل ہے اب جیس کو کھولتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ہے جیس کی فائنل لک اور بس یہ یہ ایک پریزنٹیشن ہی ہوتی ہے باقی بریانی جو ہے نا اس کو فینسی کرنے کی تھوڑی سی میں نے کوشش کی ہے تاکہ جو ہے نا تھوڑی ٹیمٹنگ لگے اور پریزنٹیشن ہی نہ ہو ذائقے میں بھی اچھی ہو کھانے میں بھی اچھی ہو تھوڑی ڈیفرنٹ ہو تاکہ جو ہے نا مٹکہ بریانی کھانے ایک فیسینیٹ کرے ہمیں مٹکہ بریانی ٹھیک ہے تو جی ریسٹورنٹ سٹائل مٹکہ بیام بریانی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہے اور بہت ہی مزیدار ریسی پی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا میں پلیٹ میں سرف کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ پلیٹ میں سرف کر کے بتاتی ہوں کہ اس کا کیا لک ہے اور فائنل لک اس کی پلیٹ میں کیسے ہوگی سارا کچھ آپ ڈال کے جو ہے نا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی فائنل لک پلیٹ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جی پسند آئی ہے ریسی پی تو ضرور ضرور لائک کیجئے گا ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا فرینڈ اور فیملی میں شیئر کر دیجئے گا اور ویڈیوز کو دیکھتی رہیے گا انشاءاللہ اور مزیدار سی ریسیپیز جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی اور اگر ریسیپی بنائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے بنائی ہے تو کیسے لگی ہے اور اب جندی اجازت تھینکس پر وچنگ اللہ حافظ